اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے نشات سانیہ پر جسے انگلیش میں رینے سانس بھی کہتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یورپ میں کلیسہ انتہائی طاقتور ہو چکی تھی اور طاقت جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ ظلم کی شکل اختیار کر لیتی ہے طاقتور انسان آہستہ آہستہ عیاش، ستی اور سہل ہو جاتے ہیں اس دورے سہاں میں پادریوں نے ہر اس انسان کی آواز کو دبا رکھا تھا جس نے عیسائیت سے ٹکرانے کی کوشش کی ہر وہ گردن کاٹ دی گئی جو پادریوں کے عشیر باد رکھنے والے حکمانوں کے سامنے اٹھی سچ صرف کلیسہ تھا اور باقی سب جھوٹ تھا پرونے وستہ میں ہر عمل اور ہر شیع میں الہامی عمل دخل سمجھا جاتا تھا اور زندگی کے ہر رخ کو خدای نکتہ نظر سے دیکھا جاتا تھا جبکہ زمانہ قدیم اور اہد عطیق میں ہر شیع کو انسانی نکتہ نگاہ سے دیکھا جاتا اور انسان کو دنیا کی ہر شیع اور طاقت سے اہم سمجھا جاتا تھا نشات سانیہ کا مطلب ہی یہی تھا کہ اہد عطیق کو زندہ کیا جائے اور اہد قدیم کے فنون، ثقافت، سائنس اور انسان دوستی کو بنیاد بنا کر نئی طرز زندگی استوار کی جائے ایسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ ابن رشد وہ مفقر تھا جس نے نشات سانیہ میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے تشریحات ارستو اور تشریحات افلاتون لکھی جو لاتنی زبان میں ترجمہ ہو کر پورے یورپ میں پھیل گئیں اور اٹلی میں نشات سانیہ کا ابتداء انسان دوستی سے ہوا جبکہ یورپ کے دوسرے ملکوں میں اس کا روخ سائنسی تحقیق کی طرف مڑ گیا علم طاقت ہے فرانسس بیکن نے نعرہ لگایا اور لوگ علم حاصل کرنے میں جھٹ گئے تمام مذاہب اور آوائلی فلسفے میں صدیوں سے یہ نظریہ تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج زمین کے گرد گھومتا ہے مگر نکولس کوپر نکس نے یہ نظریہ دیا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یہ نظریہ کلیسہ کے لیے بہت بڑا دھماکہ تھا اور عیسائیت کی تعلیمات کے بلکل برقس علم کا ایک عاشق اور سر پھرا مجاہد اوپر نکس کا نظریہ لے کر یورپ کے شہر شہر میں تقاریر کے ذریعے اس کا پرچار کرنے لگا سر اتھیلی پر رکھ کر یورپ کی گلیوں میں گھومنے والا وہ سر پھرا برونو تھا اس کی تقاریر سے کلیسہ شدید بھڑک اٹھی اور سن سولہ سو میں اسے روم کے ایک چوک میں ایک کھمبے سے باندھ کر ہزاروں لوگوں کے سامنے آگ لگا کر زندہ چلا دیا گیا اوپر نکس کا نظریہ آگے چل کر کیپلر اور گلیلیوں نے زیادہ سلجھایا اور علم کی شمہ پوری آب و دعب کے ساتھ چلنے لگی نیوٹن جیسا عظیم ماہر طبیعت پیدا ہوا دور بین ایجاد ہو گئی جس نے خلقیات کے مطالعے کو آسان کر دیا اور کائنات کے بارے میں لوگوں کی آرہ تبدیل ہونے لگیں چھاپے خانے کی ایجاد نے نشات سانیا کے عمل کو انتہائی تیز کر دیا اور مصر کا تیار کردہ کاغذ یورپی ملکوں میں بہ آسانی دستیاب ہونے لگا جس کے باعث انجیل کے نسخیں عبرانی اور یونانی زبان میں ترجمہ ہو کر دھڑا دھڑ عام لوگوں تک پہنچنے لگے مارٹن لوتھر نجات کی سندوں اور مافی ناموں کے سخت خلاف تھا اس کے نزدیک خدا سے مافی مانگنے کے لیے کسی پادری یا دوسرے وسیلے کی قطعی ضرورت نہیں انسان کو براہ راست خدا سے رجوع کرنا چاہیے مارٹن لوتھر پروٹیسٹن فرقے کا بانی تھا آگے چل کر کیتھلک اور پروٹیسٹن فرقے آپس میں خون ریز جنگے کرنے لگے نشات سانیا کا دور عظیم فلسفیوں کا نہیں بلکہ فلسفے کے نئے جنم کا زمانہ تھا اس دور میں سائنسی اجادات ہونے لگی اور انسانی ذہن پابندی کی زنجیریں توڑ کر سوچنے لگا اور مذہب پر لپٹے سیاہ سخت غلاف پھاڑ کر عقل اور علم کا سورج پوری طرح نمودار ہونے لگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا بہت شکریہ